السلام علیکم سٹیڈنٹس آف کلاس سیمن گابا کمپیوٹر ٹوڈے چپٹر نمبر ایٹ الگوریثمز اینڈ فلو چارٹس ٹھیک ہے الگوریثمز اور فلو چارٹس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے آپ اپنے دن میں بہت سارے کام کرتے ہیں ہر کوئی صبح اٹھتا ہے اور پھر سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو آخر میں سوتا ہے ٹھیک ہے اول ورڈس آر پروفارمنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ ترتیب بار جو ہے وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں جیسے آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں مہاد ہوتے ہیں برش کرتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہیں پھر اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں آجا کے آپ اپنا ورکنگ پروسیجر سارا کمیٹ کرتے ہیں پھر شام کو واپس گھر آتے ہیں اس طریقے سے پھر اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر کے نہاد ہو کے اور سونے کے لیے بیٹ پر لیٹ جاتے ہیں تو آپ ایک کام کو سٹیپ بائی سٹیپ روزانہ کرتے ہیں دیئر فور یو نیڈ ٹو فولو آ سسٹیمیٹک ویئی ٹو کمپلیٹ یور ورک ٹھیک ہے آپ لوگ کو اپنے کام کو کرنے کے لیے ایک خاص نظام کی ضرورت ہوتی ہے دیز سٹیپس ٹو سولو تاسک اور پولڈ آلگریتھمز ان کمپیوٹر ٹھیک ہے اس کام کو کہتے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں الگوریتھمز ٹھیک ہے اب ایسے عام روٹین میں آپ اپنا کام کرنا ہے لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ اس سارے کام کو الگوریتھمز کے نام سے جانتا ہے الگوریتھمز is the step by step process by solving any problem کوئی بھی کام کو کرنا ہو کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہو step by step procedure کے ساتھ اس کو solve کرتا ہے you need to write the program in computer language to solve any problem ہمیں ضرورت ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر لینگویج میں کوئی بھی پرگرام لکھنے کی تاکہ وہ step by step اس کا procedure ہو سکے the program is a set of instructions پرگرام کس کا set ہوتا ہے instructions کا جو ہدایات ہم کمپیوٹر کو مہیا کرتے ہیں اس کو پرگرام کہتے ہیں الگوریتھمز are written in a step by step procedure الگوریتھمز جو ہے وہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس کو step by step لکھا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر so الگوریتھمز are an important part of the program development program development کا ایک خاص حصہ ہے for example جو آپ کو سیمپل کے طور پر نیچے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے جب آپ کسی کو email بغیرہ سینڈ کرتے ہیں کسی کو letter سینڈ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں take blank paper sheet and a pen pencil ایک خالی paper لیتے ہیں pen pencil لیتے ہیں اس میں کچھ لکھتے ہیں writer letter put inside an envelope اس letter کو آپ envelope کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو seal پیک کر دیتے ہیں مربند glue سے چپکا دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں write the address of your friend or envelope ٹھیک ہے اپنے envelope کے اوپر اپنے دوست کا نام لکھتے ہیں جس کو آپ نے یہ letter بھیجنا ہے if you have a stamp اگر آپ کے پاس stamp موجود ہوتی ہے تو آپ وہ envelope کے اوپر لگا دیتے ہیں اور otherwise نہیں ہوتی تو آپ اس کو بھار سے purchase کر کے پھر لگاتے ہیں drop the letter into letter box پھر آپ اس letter کو letter box میں ڈال کر آ جاتے ہیں تو یہ آپ نے پورا procedure کیا step by step اسی طرح کسی three numbers کی average نکالنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں three numbers لیتے ہیں ان کو add کرتے ہیں اور پھر ان کو three سے divide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو sum آپ نے لیا ہوتا اس کو three سے divide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا step by step procedure کیا advantages of algorithms کے advantages کیا ہوتے ہیں there are many advantages of writing algorithms for solving any problem اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں algorithms are very useful in solving problems یہ problems کو solve کرنے میں بہت فائدے مت ہوتا ہے some of them are as follows کیا کیا فائدے ہوتے ہیں they are easy to understand سمجھنے میں آسان ہوتا ہے they are easy to implement اس کو عمل کرنے میں آسان دے ہوتا ہے they are easy to modify اس کو ٹھیک طریقے سے ترتیب دینے میں بھی کوئی ہلتی ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے میں بھی آسان ہوتی ہے they are not dependent of any particular computer language یہ کسی بھی computer کی language پر depend نہیں کرتا اپنے سے کام کر لیتا ہے rules for writing algorithms کو لکھنے کے rules کیا کیا ہیں قائد قواعد کیا ہیں there are some guidelines for writing algorithms کچھ guidelines آپ لوگوں کو بتائے جائیں گی these guidelines اور rules make algorithm easy to understand by different people دوسرے لوگوں کے سمجھنے میں اس کو آسانی ہو تو جو rules یہاں نیچے بتائے گئے ہیں give number to a statement کسی statement کو number دے دیجئے always being with a start start سے شروع کیجئے write the statement clearly statement کو بہت سفائی سے لکھئے write the stop at the end اور آخر میں stop بھی لکھئے جبکہ ہمارا procedure یہاں ختم ہو گیا ہے write each statement in separate line ہر line میں statement الگ الگ موجود ہونی چاہیے now let us learn algorithm through some example اور آگے آپ کو کچھ examples کے through اس کو سمجھایا جائے گا جیسے کہ آپ کی اس آسانی قلب میں بتا دوں اگر آپ کوئی question start کرتے ہیں تو سب سے پہلہ question لکھتے ہیں پھر آپ solve heading ڈالتے ہیں پھر solve کے بعد آپ اس کو step by step جب آپ نے اگر کسی چیز کو multiply divide اور plus کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے step by step اس کو procedure کا کرتے ہیں mass میں اور ہر point کو الگ الگ line میں الگ الگ step میں solve کرتے جاتے ہیں اور last میں آپ answer بھی mention کرتے ہیں a and s لکھ کے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کو بھی procedure کچھ ایسے ہی ہے سب سے پہلے start لکھیں گے take three numbers three number لے لیں گے ان کو add کریں گے divide کریں گے اور last میں stop لکھ دیں گے اس کو اور clear کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس کو start لیا input three numbers and one and two and and three پھر ان کو add کریں گے پھر ان کو add کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے add the three numbers and store the result in sum ٹھیک ہے sum میں ان کا result رکھ لیں گے اپنے پاس اس sum کو ہم نے three سے divide کرنا ہے print average اور last میں stop اس procedure کو اور آسان بنانے کے لئے ہم کس طریقے سے لکھیں گے read سب سے پہلے start read and one and two and three یہ تینوں number ہو گئے sum ہو گیا and one plus and two plus and three average sum کا divided by three کیونکہ یہ three numbers ہیں پھر print average average print لے گیں گے اور پھر last میں آجے گا stop تو یہ ہمارا procedure algorithm میں ہو گیا ہے آگے آجے یہ flow chart flow chart you know how to write the step to solve problem اب آپ جان گئے ہیں کہ steps کس طرح سے لکھنے چاہیں گے کسی بھی problem کو solve کرنے کے لئے you can also show the steps to solve the problem in graphical and pictorial form using the sum symbols ٹھیک ہے آپ graphically بھی اور تصوری انداز میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں symbols کے طور پر this process is called the floor charting اس process کو کہتے ہیں floor charting ٹھیک ہے floor chart is a step by step process to solve a problem in graphical and pictorial form graphically یا pictorial form میں آپ کسی بھی procedure کو کرتے ہیں جیسے آپ for example آپ لوگوں کو computer میں بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے calculations بتائیں ms word میں ms excels میں excel میں آپ نے calculations کی پھر اس excel کے calculation کے marks کو آپ نے graph پہ show کیا ٹھیک ہے graph میں ہم نے اس کو ball graph میں بھی show کیا pie graph میں بھی کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ان marks کو ہم flow chart کے through بھی show کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو it is very easy to draw and understand اس کو بنانا اور سمجھنا بہت آسان ہے آئیے ہم flow chart کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں symbols of the flow charts flow chart میں استعمال ہونے والے symbols کون کون سے ہوتے ہیں to make a flow chart you need some symbols آپ لوگ symbols کی ضرورت ہوتی ہے standard symbols are used in a flow chart ان symbols کو standard symbols کہتے ہیں such symbols represent a specified activity یہ ایک خاص activity کو show کرتے ہیں جو symbol ہے وہ ہر symbol اپنی ایک خاص activity کو show کرے گا start یا stop کے لیے ایک symbol استعمال کیا جائے گا an oval shape symbol is used to represent the start end of the flow chart ٹھیک ہے an oval shape symbol جو ہے وہ start اور stop کے لیے use کیا جائے گا جو represent کرے گا کہ یہاں سے ہمارا procedure start ہو رہا ہے اور یہاں پر ہمارا procedure جو ہے وہ stop ہو گیا ہے ٹھیک ہے for example اور دوسرا پھر اب آ گیا ہے input اور output a parallelogram is used to represent input to read data and output to print the result ٹھیک ہے آپ کا input اور output procedure کو show کرتا ہے یہ parallelogram shape ٹھیک ہے جب آپ کو input use کریں گے تو بھی آپ اس میں parallelogram shape use کریں گے اور جب اپنے print یا output لینا ہوگا تو بھی ہم اس میں یہ shape draw کریں گے flow chart کے لیے ٹھیک ہے next shape ہے آپ کی processing کے لیے اب processing کے لیے جو shape استعمال ہوں گی our rectangle is used to represent process rectangle shape جو ہے وہ process کو show ریکٹینگل shape کی diagram draw کرتے جائیں گے rectangle بناتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا یہ process چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ process کو show کرے گا اس کا مطلب ہے اس میں addition کا procedure چل رہا ہے decision اب اس میں ہمیں decision لینا ہے آیا ہے ہماری چیز greater ہے less ہے small ہے big ہے جو بھی ہم نے اس کو provide کرنی ہے option yes or no جب ہمارے yes or no کا درمیان میں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس کو یہ ہمارا symbol yes ہونا چاہیے یا no میں آنا چاہیے output تو ہم yes اور no کے لیے decision کا symbol use کریں گے diagram کے دکھا رہے ہیں کہ ہمارا یہ a is greater than b ہے تو اس میں اس کا ملہب ہے print b is equal to b b بڑا ہونا چاہیے no yes آنا چاہیے print a is greater ہمارا procedure میں decide وہ یہ کرے گا کہ a yes ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ اس کو لے جائے گا output کی طرف یہ output کا symbol ہے parallel ogram ٹھیک ہے یہ اس نے decide کر لیا آگے ہے flow lines یہ arrow جو ہے arrow کو کہتے ہیں flow lines align with arrow ahead is used to connect the various symbols یہ symbols کو connect کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کے connection کے لئے کوئی symbol use کرنا پڑتا ہے تو اس کو connect کرنے کے لئے arrow کا symbol استعمال کیا رہا ہے connector circle is used to connect to different parts circle جو ہے دو قسم کے parts کو connect کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے flow chart میں اس کے different types ہوتے ہیں اگر آپ کے دو charts بنائے ہیں الگ الگ ان کو connect کرنا ہے تو ہم اس کو circle کے through connect کر دیں گے ٹھیک ہے اب کچھ example بس دیکھیں flow chart کی draw the flow chart to go to school in the bus آپ سے school کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے start symbol draw کیا پھر آپ پروسیجر کرنا شروع کر دی دیکھیں یہ processing ہے نا یہ دیکھئے rectangle shape processing ٹھیک ہے تو یہ processing میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں get up چل رہا ہے پھر بس کی طرف گئے بس آپ کی چل رہی ہے بس میں بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ بس کی طرف بس آپ چلنا شروع ہوئی اب بس نے اسکول میں اتار دیا اسکول میں انٹر ہو گئے کلاس روم میں پہنچ گئے اور یہ پروسیجر سٹاپ ہو گیا ٹھیک ہے ان سمبل یہ تھرو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہو گا اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا آپ کو فلو چارٹ اور بتایا گیا ہے جس میں آپ نے پروسیجر اپلائے کرنا ہے اپلائے اپلائے نمبر اپلائے اپلائے سب سے پہلے سٹارٹ کیا اب آپ نے انپوٹ بنائی سم کروانا ہے ان دونوں نمبر کا پھر آپ نے آؤٹ پٹ لینا ہے print سم ان دونوں کا سم اور پھر یہ آپ پروسیجر یہاں ہو جائے گا یہ ایکٹیویٹی آپ لوگ گھر میں کریں گے تاکہ آپ پتا چل جائے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی سمجھ آ گیا ہے یا سمجھ یہی ہوگا تو اس کو دراؤ کر دیکھ گا اور بنا کر اپنے پاس رکھ گا جب اسکول آئیں گے تو میں چیک کروں گی آپ کو یہ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے draw flowchart find greater of the greater of the two number a and b ٹھیک ہے اب اس میں اپنے ڈیسیجن بتانا ہے جو ہم نے پیچھے دیکھ آتا ہے start کیا input out a and b ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پر اس کو جو ہے وہ کیا کروانا ہے decide کروانا ہے a is greater than b تو b is bigger no a is bigger yes تو یہاں پر آپ کا procedure وہ stop ہو جائے گا اسی طرح کا flowchart بنائیں گے to find the biggest among three numbers ٹھیک ہے اب آپ یہ two numbers لیتے ہے اب three numbers کو biggest کر کے find کروانا ہے next topic ہے loops and counters loops and counters suppose you want to print your name once اگر آپ اپنا نام ایک دفعہ لکھنا چاہتے ہیں the floor chart this problem is as shown the floor chart for this پرابلم is as shown آپ کیا کرے گا now if you want to print your name hundred times اگر ایک دفعہ لکھنا چاہ رہے تو فلو چارٹ پہ تو ایزی ہے لکھنا لیکن 100 time اپنے نام کو repeat کرنا چاہ رہے ہیں تو فلو چارٹ will be very long تو فلو چارٹ بہت لمبا ہو جائے بار بار کرتے جانے کے کام کو in looping repetition میں looping میں counter is used to counter counter کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے process کو repeat کرواتا ہے counter is variable counter ایک ایسا variable ہے and keep the record of each task جو آپ کے ہر task کے کام کو record کے طور پر اپنے پاس رکھ دیتا ہے اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے this program checks the values of counter before next repetition تو یہ process جو ہے وہ پہلے سے آپ پہلے دی گئی values کو count کرتا جاتا ہے اور پھر اس میں next کا اضافہ کرتا جاتا ہے you can give any name of the counter آپ counter کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یا counter کے نام سے یا c t x y z for example کوئی بھی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں increase the value of counter counter کو بڑھائیں گے اور اس طرح کا procedure کریں گے new value کس طرح سے بڑھاتے جائیں گے plus one counter previous value plus one previous value c t present کریں اس put آپ نے name print آپ کو name چاہیے یہ بھی آپ کا input ہے یہ output ہے یہ procedure میں آپ نے کیا repetition ct is equal ct plus one ہو گیا اب آپ نے اس کو کرنا ہے کہ 100 سے less than آنا چاہیے yes اور no تو ہمارا یہاں پر print آنا چاہیے yes میں اور یہ stop ہو جائے گا ملٹیپلائے میں کرنا ہے repeated کرنی ہے value less than 100 کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ct جوہ 100 سے چھوٹا ہوگا تو یہ آپ کا یہاں پر procedure yes میں آئے گا ٹھیک ہے ہمیں یہ والی position چاہیے now take another example accepting اب اسی طرح کی آپ اور دوسری examples بھی کر سکتے ہیں